موسیقی اب نے ایک بڑی سموے کھلو کے بولا ارے تم سے کچھ نہیں ہو پا رہا ہے سارا سنسار یسیو کے پیچھے کھو لیا ہے سارا سنسار ابھی آدھا ہوا ہے اس نے کہا ہر گھٹنا ٹھکے گا ہر جیب انگی کار کرے گی اور کہیں گے کہ یسیو ہی پرمو ہے ابھی نہیں ہوا ابھی آدھا ہوا ہے لیکن آنے وزروں میں ہوگا بلو کیا ہوگا پرمیشور نے آپ کو جب بنایا ہے نا تو آپ کے اوپر ایک سٹیمپ لگائی ہے you are my تو میرا ہے بلو تو میرا ہے کس نے کہا ہے بلو کس نے کہا ہے دو طاقتیں گیتی ہیں ایک پربو یسیو کہتا ہے پرمیشور کہتا ہے تو میری سنتان ہے دوسری اور شیطان بھی کہتا ہے تو میری سنتان ہے اور کیا ہو رہا ہے مالو جہاں تر لوگ کہتے ہیں وہ اچھا ہے وہاں پر تو دی جleben پہ بنگڑا بھی ڈال سکتے ہیں وہاں پر جیسا چاہے ویسا kupڑا پہن سکتے ہیں داروں پی سکتے ہیں وباقوں کھا سکتے ہیں نشا کر سکتے ہیں ہر کام کر سکتے ہیں وہاں پر تو وہ بہت اچھا ہے لیکن تھوڑا ادھر نہیں جانا کوکہ ادھر توڑی سکتائی جادہ ہے ادھر تو نشا کرنے سے روکتے ہیں جے کرنے سے روکتے ہیں وہ کرنے سے روکتے ہیں تو ہمیں ایدھر جانا چاہیے دنیا کو دنیا کا ناچ رنگ پسند ہے لیکن پرمیشر کے لوگوں کو پرمیشر میں رہ کر کے اس کی ارادنہ کرنا پسند ہے کیا کرنا پسند ہے کیا کرنا پسند ہے ارادنہ کرنا پسند ہے تو کسی گیتگار نے بولا ہے ارادنہ میں چھنگائی ہے ارادنہ میں چھٹکارا ہے ہاللیلویہ آپ اگر ارادنہ کرنے والے ورشپ کرنے والے تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ کا چھٹکارا پکا ہے آپ کی چھنگائی پکی ہے میں فیملی کو کیوں بلانگ کر رہا ہوں اگر میں ایک اگوا ہوں جب میں ایک کسی پدبی پہ ہوں اور میں اپنے آپ کو بچا کر کے کہوں کہ میں خوش ہوں میرا پڑیوار نہیں بچ پائے گا تو آپ وہ فیملی نہیں رہی وہ فیملی نہیں رہی وہ اکیلا ون مین آرمی والا سنبھل ہو جاتا ہے آپ چرچ میں جب آتے ہیں آرمی کے ساتھ آؤ ون مین آرمی کے ساتھ مت آؤ ہاللویہ جو صبح آتے ہیں ایرلی آتے ہیں جلدی آتے ہیں کہ میں نے دس سے پہنچنا ہے پہنچنا ہے وہ تو تو ٹھیک ہے پھئی وہ بچے رڈی نہیں ہوئے تیار نہیں ہوئے اس لیے وہ نہیں آئے میں جلدی آنا تھا اور اگر آپ ایک بجے آئیں اور فیملی کے بینہ آئیں بارہ بجے آئیں اور فیملی کے بینہ آئیں گیرہ بجے آئیں اور فیملی کے بینہ آئیں لیٹ بھی آئیں فیملی ساتھ بینہ آئیں تو کیا بلیسنگ آپ کی نائف کے اندر ہو جائے آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ ہوشوہ بڑے بل کے ساتھ کہتا ہے یہ ہوشوہ بڑی حمد کے ساتھ کہتا ہے میں کہتا ہوں ایسی حمد میں بل کیوں کسی کے پاس نہیں جیسے یوشوہ نے بولا سارے سماج کے سامنے اسرائیل کے سامنے کیا کہا میں اور میرا گھرانہ یحوہ پربیشور کی سیوہ کرے گے کوئی کرے نہ کرے کوئی کرے کوئی میرے پیچھے آئے نہ آئے میری بات سنے نہ سنے میری کوئی چنتہ کرے نہ کرے پر میں اپنی چنتہ خود کروں گا اور میں کہوں گا میں اور میرا گھرانہ کیا کریں گے بولو جی کیا کریں گے یحوہ پربیشور کی سیوہ کریں گے ہالیلویہ ہم بہت اندت ہیں بہت مگن ہیں خدا بھن نے تین بچے دیئے تینوں کے تینوں پربو کی سیوہ کرنے والے ہیں ہالیلویہ آگے آگے بھی کریں گے ہمارے بات بھی کرتے رہیں گے سیوہ نہیں رکھیں گے جو کہ پربیشور نے ہمیں ایک ایسی جنریشن میں رکھا ہے ایسے نہیں میں بلیس ہوں ایسے نہیں میرے پریوار بلیس ہے تو کہ میرے پریوار نے ایک فیصلہ کیا ہے کوئی کرے نہ کرے کوئی آئے نہ آئے میں اور میرا پربیشور جو ہم دونوں کے بیچ میں سمجھوتا ہوا ہے جو ہم دونوں کے بیچ میں سبند ہے وہ نبھائیں گے میں اور میرا پریوار اسی کی سیوہ کریں گے آپ کو پربیشور کے سامنے اپنے آپ کو تیار کرنے والا بننا ہے بہت ساری سمسیائیں پریواروں میں اسی لئے ہیں بہت ساری فیملیز میں پرولمیں اسی لئے ہیں لیکن فیملی پربو کے ساتھ چھلنا نہیں چاہتی ہے فیملی خداوند کی بات ماننا نہیں چاہتی ہے فیملی پریوار کی اچھا کے انسار کام کرنا نہیں چاہتی ہے تو آج کی جو سکشہ ہے وہ ہسپن اور وائف دونوں کے لئے بہت برابر ہیں عورت کے بینہ بندہ نہیں اور بندے کے بینہ عورت نہیں جب بندہ نہیں بنتا تو عورت بھی نہیں بنتی جب عورت بنی ہے تو پھر بندہ بھی اس کے ساتھ ہی میچ کرتا ہے جب آدم کو بڑایا آدم اکیلا تھا پرمیشن نے کیا دیکھا ارے وہ دکھو کبوتر بھی ہے اور کبوتری بھی ہے وہ دکھو چڑھا بھی ہے اور چڑھی بھی ہے وہ دکھو بلی بھی ہے اور بلہ بھی ہے ہر چیز کو ڈبل دیکھا اس نے ڈبل دیکھا اس نے ڈبل دیکھنے کے بعد بلا جے اکیلا رہ گیا جے اچھا بلو جے اکیلا رہ گیا جے اچھا نہیں ہے اس نے بلا آؤ ہم کچھ نیا کریں کچھ الگ کریں جب آدم بڑا تھا پرمیشن نے بھولا یہ سب سے اچھا ہے سب سے اچھا ہے جب آدم کیوں پرمو نے گہری نین دی اور گہری نین دے کر کے خودی اس کا اوپریٹ کیا اور اس کے اندر سے ایک پسلی کو باہر نکالا ایک ناری ایک پسلی کو باہر نکالنے کے بعد اس کو ایک استری کا ڈانچہ دے کیسا کاری کر رہا ہے پرمیشن جسو آج دنیا کے اندر ہر چیز کو ڈیزائن کیا جا رہا ہے ہر چیز کو ڈیزائن کیا جا رہا ہے ہم لوگوں نے دیکھا اپنے بچوں نے ہمارے چتر بنا کر دیا ڈروائنگ کا کر دیا میں نے وہ چتر ایسے پوسٹ کیے تو کہی ایک پاسٹر جی نے مجھے کال کیجئے کس نے بنایا ہے کون تھا کاری کر چھوٹے بچے ہیں جو نیپال سے ہیں اور چھوٹے چھوٹے بچوں نے وہ چتر بنا کر دیا آپ دیکھو آپ کا ڈی ای نی جو آپ کے اندر وہ کس کا ہے ایک ایسے ڈیزائنر کا ہے جو دنیا میں سب سے بیسٹ ہے مجھے بتاؤ ایک میری کوئی وین کاٹ کے ناڑی کاٹ کے کوئی دنیا میں ہے طاقت والا بندہ جو اس کی اسری بنا سکی اس کو پورے اور بھی آنکھ دے سکے اسے عورت بنا سکی کوئی نہیں ہے نا کون ہے پھر وہ وہ ایک ہی پرمیشور ایک ہی پرمیشور اتنا بڑا کاریگر اتنا بڑا ڈیزائنر کہ اس نے ناڑی نکالی اور اسی کے اوپر پورا گا دیا کان آگے ناک آگے پیر آگے ہے نا ہاتھ آگے مو آگیا ہر چیز کو پرفیکٹ کرنے کے بعد آدم کے سامنے لاکے بولا کیسی ہے اس نے کہا بہت اچھی ہے بہت کیا ہے میں پہلے ہاتھی سے بات کرتا تھا ہاتھی لمبی سی سون نکال کے مجھے کہتا تھا میری باشا سمجھتا نہیں تھا میں نے شیر سے بات کیا شیر بھی آگے سے مجھے فارنے کو آ رہا تھا میں تم سے بات کروں تم دعا کے لئے رہتے ہو لیکن جب ہوا اس کے سامنے آئی اس نے پربو کو دنے وعد کیا پربو تھی رہا دنے وعد تو نے کوئی میرے جیسا میری باشا کو سمجھنے والا مجھ سے بات کرنے والا بیٹھ کے کھانے والا میرے ساتھ چلنے والا میرے ساتھ رہنے کے لئے تو نے ایک میرے جیسا سہائق بنایا میں آپ کو دنے وعد کرتا ہوں اس لیے میں نے کہا دنیا کے اندر سب سے بیسٹ اتم سوپر اگر کوئی کاریگر ہے کوئی ڈیزائنر ہے وہ پرمیشور ہے ہاللیلویہ وہ کون ہے پرمیشور جس نے آدم بندے سے ہی عورت نکال دی کمال کر دیا بندے سے ہی عورت نکال دی اور عورت کو کہاں سے نکالا اس نے نہ تو سین سے نکالا نہ پاؤں سے نکالا اس نے نکالا کیا انسان کے سینٹر پلیس سے بھارت کی جو سینٹر سٹیٹ ہے اسے بولتے ہیں مدیہ پردیس اور جو مدیہ پردیس سینٹر ہے اسی پرکار سے جس کا پیٹ بڑا ہو لوگ کہتے ہیں جو مدیہ پردیس کہاں لے گھوم رہے ہو وہ کی پیٹ کو کاٹ کر کے پرمیشور نے وہاں سے ایک ناڑی مل سینٹر پلیس سے پرمیشور نے آپ کو بیوی جو دی ہے پتری جو دی ہے وہ آپ کی سینٹر ہے وہ آپ کا کیا ہے سینٹر ہے آپ کہیں سے بھی گھوم پھر کے آ جاؤ واپس آپ کو اسی کے پاس آنا پڑتا ہے وہ آپ کی منجل ہے وہ آپ کا ڈیسی نیشن ہے آپ کہیں بھی باگ جاؤ واپس آپ کو وہی پر آنا پڑتا ہے کئی بار رشتیں اُلٹ جاتے ہیں اُلٹے ہوئے رشتوں کو بھی آپ کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں یہ پابیتر بائیبل بتاتی ہے اس نے کہا جلدہ تم اپنے بھیریوں کو ماف کرو گے تو میں تمہیں ماف کر دوں گا آج ہمیں جو ہم دیں گے نا ہمیں واپس وہی آنا ہے لکا کی انجیل کے اندر ایک بات لکھی گئی ہے پربیشن کہا دو تو تمہیں دیا بولو جی دو تمہیں اس کے آگے لکھا ہوا ہے جس ماف سے تم دوگے اسی ماف کے انسار تمہیں دبا دبا کے پھر ہلا ہلا کے اور اوور فلو گرتا ہوا باہر گرتا ہوا تمہاری جھولی میں ڈال دیا جائے گا اب میں بتاؤں اگر آپ ماف کریں گے تو آپ کو کیا ملے گی بلو جو دوگے وہی ملے گا ماف کرو گے تو ماف ہی ملے گی پیار کرو گے تو پیار ملے گا ہے نا دیا کرو گے تو دیا ہوگی گالی دے کرو گے تو گالی ہوگی جیرسی کرو گے تو تمہارے ساتھ بھی کیا آئے گی تمہارے پاس کیا آئے گی ملے گے جو ہم دیں گے وہی واپس لوٹ کے آئے گا اچھا دیں گے تو بھلے ہم تھوڑا سا پر ادھر سے کتنا آئے گا بولو کیسے آئے گا ڈبل نہیں آئے گا بھئی آ اوبر فلو ہو گیا آئے گا کیا آئے گا آپ کو ابھی جہاں بیٹھے لوگ ہیں میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو سمجھنا ہے کسی سے بات کرتے سمیں کسی سے بات کرتے سمیں اپنے شبدوں کو بڑی بریکی کے ساتھ جانچ کر کے بولنا ہے کیا کرنا جی بڑی جانچ کے ساتھ بولنا کی کہیئے کل کو واپس میرے اوپر نہ آ جائے میں آج آپ سے کہہ جاتا ہوں پرمیشو نے جو آپ کو حسبن دیا ہے وچر میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں جو آپ کو وائف دی ہے ان کی بارے میں بیبل کیا کہتی ہے ایک آئیت نکال لیں گے بجنس گیتہ اس کا 45 چپٹر بیبل کے اندر بجنس گیتہ 45 چپٹر اس کی 11 آئیت جبورہ دی پوتھی پجتالی ادیائے او دی گیارہ آئیت بک آف سامس چپٹر 45 ورس 11 لکھا ہے اور راجہ تیرے روپ کی چاہ کرے گا اور جے وے تو تیرا پربو ہے اور تُو اس سے ڈنڈوت کرے گی اس سے پہلے داس میں کہا گیا ہے راج کماری کیا لکھا ہے راج کماری جتنے بھائی جہاں بیٹھے ہیں آپ کی پتنی کو بائیبل میں ریٹا گیٹا سیما ایسا کچھ نہیں بولا ہے بائیبل نے اسے ایک نام دیا ہے راج کماری کیا نام دیا ہے بھائی لوگ بولو کیا نام دیا ہے ہا جی تو آپ کیا کہتے ہو اوہ بیٹو دی ممی نام تو کوئی اور دیا ہے اور نام تو بیٹے گممی آپ نے خود ہی دکھ لیا بھالو کیا رہا کھلی نام تو خود ہی اب بائیبل میں ہمیں پڑھنا ہے جاننا ہے کہ اگر پروار پرمیشن نے بنایا اتپتی سے لے کر اب تک چلتا رہا ہے تو پرمیشن کو جانکاری تھی کہ آگے جا کر کے جے جو رسطے اُلجیں گے تو میں فیر سمجھاؤں گا جی بائیبل کے آدمیں سینٹر میں آکے پروپ بات کر رہا ہے کہ تمہاری پتنی کیا ہے تمہاری کیا ہے راج کماری بولو کیا ہے جی راج کماری اور بائیبل پتنیوں کیا کہہ رہا ہے تمہارا پتی کیا ہے راجہ بولو کیا ہے جی سب بولو بیبیوں بولو کون پتی ہمارے جہاں دیش میں کہتے ہیں پتی پرمیشور کیا کہتے ہیں پتی پرمیشور نئی نئی شادی ہو تو پرمیشور ہے ایک دو بچوں ان کے بعد پھر وہ شیطان ہو جاتا ہے کئی بار کہتے ہیں وہ تو میں ہی ہوں میں ہی ہوں جو تیرے ساتھ اتنا سما نکال گیا اس کو پوچھ لیں وہ بھی یہی کہے گا تم نے جو بولا وہ ہی تمہیں سننے کو ملے گا نہیں ایسا نہیں لکھا ہے جہاں پر اس نے لکھا گیا ہے راجہ تیرے روپ کی کیا کرے گا چاہتا رکھے گا تیرے روپ کو تیرے روپ کی وہ چاہ کرے گا چاہ مطلب وہ اسے جیسا شادی کے دل لے کر آیا تھا ویسا ہی آج بھی دیکھنا چاہے گا آدم اور ہوا کی اگر آپ پوری تنا سے بیبل میں پڑھیں گے جانا لمبی کہانی اس میں نہیں دے گئی ہے لیکن اگر آپ اسے سرچ کریں گے تو بیبل کی ہسٹری میں جانا پڑے گا بہت لمبے اتحاس میں جانا پڑے گا تو آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ ان کی عمر نو سو تیس سال تھی کس کی آدم کی نو سو تیس سال کی عمر تھی اور ان کے گھر میں دو بیٹے اتپن ہوئے تھے اور دونوں بیٹے بہت خوبصورت تھے لیکن ان میں سے ایک بیٹا آیا جس کا نام ایبل تھا حابل تھا اور دوسرا بیٹا کون تھا کائن تھا لیکن آپ کو معلوم دونوں بیٹوں نے پرمیشن کی اراد نہ تو کی پر ایک پورا ٹیڑا تھا من مرچی سے کہا لیکن ایک پورے دل سے اس کی اپاسنا کرتا تھا بچے اگر آپ کے گھر میں ہیں اور صحیح ٹنگ سے ورشپ نہیں کر رہے ہیں تو یاد رکھنا کہیں نہ کہیں کمی ماں باپ کی ہے یہ بات سمجھنا کہیں نہ کہیں کمی کس کی ہے ماں باپ کی ہے پرمیشن کمی نہیں ہے کیونکہ کائن کو کون پسند کرتا تھا کون پسند نہیں کرتا تھا کائن کو دونوں پسند نہیں کرتے تھے تھوڑا گسے والا تھا جگڑالو تھا حبل نرمائی میں رہنے والا تھا تو ہوا بھی پریم کرتی ہے اور آدم بھی اوپر سے پرمیشن بھی پریم کرتا ہے اگر آپ نمر رہیں اگر آپ پرمیشن کا بھائے ماننے والے ہوں اور پرمیشن کے بھائے میں اپنا جیون گزارنے والے ہوں تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ کا ماتا پتا بھی آپ کو پریم کرے گا اور سور کا پرمیشن بھی آپ کو پریم کرے گا اور جس بچے کو اس کا ماتا پتا دل سے پریم کرتا ہے اس کو اس کو پریم کرنے والا ہے وہ اس کے لئے کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتا ہے اور جس کو اس کا ماتا پتا پیار نہیں کرتا ہے پھر اس کے لئے وہ کچھ بھی کرنے کو راجی نہیں ہوتا چاہے وہ کتنا بھی جوڑ لگائے جد کرے نہیں تو پہلے میری بات نہیں مانتا تو میری بات کو تو سنتا نہیں تو تم میرے کہنے میں نہیں ہو سنو میری بات دیاں سے اپنے بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھے پراتنہ کرنا شروع کرو اپنے گھر کے اندر وہ سو گئے ہیں نا جاؤ ان کے روم کے اندر پراتنہ کرنا شروع کرو عجوب کی جہی خوبی تھی اس لئے اس کے ساتوں پتر تینوں بیٹیاں چرچلے نہیں تھے اس لئے اس کے بیٹے اور بیٹیاں وفہ دار تھے وہ اپنے بچوں کو جب وہ باہر گومنے گئے انہوں نے کھانا کھا کے واپس آئے انہیں ایسے نہیں چھوڑتا تھا وہ دسوں کو اکٹھا کرتا اور ان کو شد کرتا تھا اور ان کے نام کے انسار گنتی کے انسار دان وہ لوگ کہا کرتا تھا دان کرتا تھا ایک بہن کو میں نے پیشے بولتے جی میرے بچہ نہیں یہ کافی دیر سے اس کو بچہ نہیں تھا تو بولتے جی پاسو جی ہمارے لئے پراتنہ کرو بچہ نہیں ہے میں نے بولا کوئی بات نہیں پھر میں شروع دے گا میں نے بولا اپنے بچے کے لئے آج سے اڈوانس میں دان نکالنا شروع کرو آپ جب ڈان ڈالتے ہو اپنے دوسری مٹھی میں اپنے بیٹے کے لئے اپنی بیٹی کے لئے دان نکالو کہنا جی جے پربو میرے بچے کا بھی اڈوانس بینت جو ہے وہ آپ کے گھر میں ہے وہ بینت جہیں بیٹھی ہوئی اس نے کرنا شروع کیا تھوڑے سمیں کے بعد پربو نے اس کے پر کرونا کی اور اسے کے بیٹے کے ساتھ بلس گیا پرمیشور پیسے سے خوش نہیں ہے بینت سے خوش نہیں ہے پر کئی بار پرمیشور آپ کے دل کو جانچتا ہے بلو آپ کے دل کو جانچتا ہے پرکتا ہے عجوب نے کیا اتنا دھرمی پریوار تھا وہ اتنا دھرمی پریوار اتنا پویتر پریوار کہ اوج دیش کے اندر ساری دیشوں میں لوگوں میں لکھا گیا ہے کہ عجوب کے سمان نہ کوئی دھرمی تھا نہ کوئی گھرا پرکھ تھا نہ کوئی ایسا امیر تھا جتنا امیر اسے کیا گیا تھا اسے کارن کیا تھے وہ برائی سے دور رہتا تھا باپ سے دور رہتا تھا اسی کارن سے پرمیشور نے اسے اونچا اٹھایا سمہ آیا پرمیشور اسے پرک بھی لیا پریواروں میں کے بار پرک کھاتی ہے بہنو شادی میں ایک بار سوٹ نہ ملے تو مائکے فون نہیں کرنا کہ دیکھو آج شادی تھی سوٹ نہیں آیا آؤ اب مائکے آپ کے سوٹ گئے ہیں دس میں آپ گھر جگ پند لگا گیا ہی راز کماری کان لگا اور سن اپنے ماتا پیتا کے گھروں کو گھروں کیا کر بھول جا اب وہ گھر نہیں تیرا اب جہ تیرا گھر جہاں پر تو آگئی ہے سوٹ نہ ملے تو لڑنے والی بات نہیں کر دیبرانی کوئی اگر آپ کی منوکامنا پوری نہیں ہوئی جگڑا نہیں کبھی کرنا کوئی پتی بھی اپنی پتنی کو کسی کے سامنے بھدہ دکھنے کے لیے راجی نہیں ہوگا اگر اس کی پاکٹ میں ہے وہ آپ کے لیے بیسٹ کرے گا اگر نہیں ہے تو کئی بار ہمیں سمجھو ہوتا بھی کھرنا پڑتا ہے بولو کیا ہوتا ہے سمجھو ہوتا بھی کرنا پڑتا ہے اچھا دوریے کے لیے آپ نے ڈالا ہوگا پڑھنا سوٹ کوئی بھائے گا سسٹر جی تو آپ نے اتاپی جی سوٹ ڈال تھا آج بھی وہی ڈال کے آگے ہیں وہ آپ آپ کا سوٹ دوسروں کا پتا ہے لیکن آپ کے پتی یعنی آپ کے جو راجہ ہے اس سے پوچھنا ہوگئے گا آپ آج بہت سندر لگ رہے ہو مالوں کیوں وہ کہ اس کی نجاہ میں وہ آپ کا روپ مائنے ہیں کپڑا مائنے نہیں ہیں وہ آپ کی ساتھ کی کو لائک کرتا ہے نہ کہ فیشن کو لائک کرتا ہے میں آج جو آپ سے کہہ رہا ہوں پرمیشتر کا وچن میں کہا گیا ہے اور کہتا ہے راجہ تیری روپ کی چاہ کرے گا کیونکہ وید تیرا پربو ہے اور تو اس سے کیا کرے گی ڈندوت کرے گی بولو کیا کرے گی ڈندوت کرے گی جب آپ صبح اٹھتے ہیں ڈندوت دے نہیں اس کے پاؤں کو شونا نہیں وچن میں کہیں نہیں لکھا کہ کسی کے پاؤں کو شو یہ جنور لکھا ہے کہ اپنے ماتا پیتا کا کیا کرو آدھر کرو اپنے بڑوں کا آدھر کرو اتنا ہی کافی ہے کہ آپ صبح اٹھو چائے بنا کر لے کر آؤ مسکرا کے بولو جائے مسکھی گوڈ مارننگ ہے نا اور چائے کا آپ دے دو اس اتنے بھی پتی کا دس گرام کھون اور بڑھ جائے گا کہ صبح صبح آج اچھا دن چڑھا ہے اور صبح صبح کئی بہرے اٹھتے ہیں تو پہلے پتی لیٹا تو وہ کچن میں تھا 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 کہ وہ نہیں اٹھا گصہ کس پہ نکالیں گے کچن کے اندر برتنوں کے اوپر نکالیں گے اس کے اوپر تو نکال نہیں سکتے سنو آپ پہلے آپ کا آپ کا کام پہلے اٹھنا ہسپنڈ کا پہلے کام اٹھنا نہیں ہے وہ آپ کا کام ہے جو کام ہسپنڈ کر سکتا وہ وائف نہیں کر سکتی وائف کی چنتہ بہت ہوتی ہے کہ جے کیسے کرنا جے کیسے کرنا جے کیسے کرنا جے کیسے کرنا لیکن ہسپنڈ کیا کیا ہوتا ہے وہ کرنے کے لیے پریاس کرتا ہے وہ کرنے کے لیے محنت کرتا ہے وہ کرنے کے لیے گھر سے باہر ہے ابھی کتنی بہنوں کے پتی بدیشوں میں ہیں دو دو سال چار چار سال جہاں ایک بہن بیٹھی ہے وہ دس سالوں کے اس کا پتی گھر واپس نہیں آیا وہ وہیں سے کیا کر رہا ہے پریاس کر رہا ہے کہ میرے پریوار کا کچھ صحیح پادل پوشن ہو سکے آپ کے بچے کیوں بہت جاتے ہیں تاکہ اپنی ماتا پیدا کو اچھی طرح سے جیون جینے کے لیے ان کی صحیحتہ کر سکے سنو میری بات دیان سے راجہ کیا کرے گا تمہارے روپ کی چاہ کرے گا وہ کیا ہے تمہارا پربو بولو تمہارا کیا ہے وہ اور ڈنڈوز کی سامنے کرتے ہیں پربو کے سامنے کرتے ہیں سب سوٹ کے پر کہتے ہیں پربو تیرا آج صبح اپنے اچھا دن دیا میں تندرست ہوں میری آنکھیں ٹھیک ہیں میرے کان سن پا رہے ہیں میرا دل اچھا دڑک رہا ہے میرے شریر کے اندر کوئی درد نہیں ہے میں بالکل سوست پربو تیرا کیا ہے نہیں کہتے ہیں نا یہ ورڈ بولنے کے بات اپنے ہسمن کو بول دے گوڈ مارننگ جی میں چاہے بنانے جا رہے ہوں اٹھ جاؤ بیش کر لوں وہ شال مار کے باہر آ جائے گا لیٹ بھی آئے تو بھی کوئی بات نہیں باہر باہر نہیں بولنا آجاؤ اس نے چاہے آپ کے ساتھ پینیا کسی پروسن کے ساتھ نہیں پینیا آپ کو پرمیشن نے جو پتی دیا ہے بائبل اسے راجہ بھی کہہ رہی ہے اور اسے پربو بھی کہہ رہی ہے اور اسے کہہ رہی ہے کہ آپ کو نمسکار کرنا بہت سارے گھروں میں لڑائی صبح ہوتی ہے شام کو نہیں ہوتی ہے صبح ہوتی ہے شام کو اس لیے ہوتی ہے جب پتی باہر سے پھر دکھیوں کی پی کر کے آتا ہے پھر جگڑہ ہوتا ہے پتیوں سے بنتی ہے دارو مت پھر کیا ہے کھرو نہیں تو پھر آکے پتنی کو بھی ایک پیک دے دیا کرو ہے کہ نہیں ہے روٹی تو آپ لوگ ایک بیٹ میں کھال لیتے ہو دارو آپ اکیلے پھی لیتے ہو سگرٹ آپ اکیلے پھی لیتے ہو ہے نا ان کے ساتھ ہی بہت کے پھی لیے کرو نہیں نہیں پینا ہے بائبل کہتی ہے دارو پینے والے شرابی کہاں نہیں جائیں گے بلو کہاں نہیں جائیں گے کہاں نہیں جائیں گے تو سورک میں اگر آپ لیں گے پتنی گے تو کیا فائدہ ہے آپ کا کوئی فائدہ ہے آپ کا جد میں آنے کا کوئی فائدہ ہے آپ کا پتی بننے کا اگر آپ نیچے رہ گے وہ اور وہ اوپر چلے گئی دنیا میں سب سے زیادہ پربو کی ارادنہ کرنے والی پتہ کون ہے وہ بہنیں ہیں سب سے زیادہ ارادنہ کرنے والی جے ہی ناچیں گی جے ہی تعلیم جائیں گی جے ہی اپواس کریں گی جے ہی گھٹنوں کے بال آئیں گی اور سب سے زیادہ ارادنہ کرنے والوں کے گنتی بہنوں کی ہے اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ساری بہنیں کٹھیوں کے سورگ میں چھل جائیں اور دردی بار آپ لوگ دوڑو میری پتنی کہاں گئی وہ سورگ میں چل جائے گی آپ بھی ان کے برابر پراتنہ کرنے شروع کرو میں نے پچھے ایک پتہ کو سنو رہا تھا وہ کہہ رہا تھا جس گھر میں پتی سے زیادہ پراتنہ پتنی کی ہے وہ گھر کہ بلیس لے ہو سکتا کہ بلیس لے ہو سکتا وہ کی پرمیشور نے آپ دونوں کو برابر بنایا کیا وہ کہا جی دونوں کو برابر جتنی پراتنہ پتنی کی ہے اس سے زیادہ پراتنہ پتی کیونک پتی ہیڈ ہے پتی کیا جی سر ہے اور بہت سارے پتی تو چائے کی پتی بن کے جائے گئے ہیں ان کے فرنڈ سے رکھ لیتے ہیں جانا ہے آج اس کی پارٹی میں جانا ہے کل اس کی پارٹی میں جانا ہے وہ پارٹیاں دیکھتے ہیں پتنیاں گھر میں بجاری کہتے ہیں کب بائیں گے کب کھانا کھائیں گے میں تو کھایا تو کھا لے ایسے پریوار بلیس نہیں ہے اٹلیسٹ ایک دو ٹائم آپ کھانا اکٹھا کھاؤ سبے اور شام کو کھانا اکٹھا کھانا بریک فالت اکٹھا کرو اور رات کا کھانا کیا کرو مجھے پتہ لنچ آپ باہر کام پہ گئے تو آپ کو وہیں کرنا پڑے گا لیکن سبے کا اور شام کا کھانا اکٹھے ایک ہی پلیٹ میں کھاؤ دیکھنا اس کے اندر ٹیسٹ کتنا جیدہ ہوگا ٹیسٹ کتنا جیدہ ہوگا ہم آج بھی چوبی سال ہماری میریز کو ہو جائیں گے اگلے میرے آج بھی ہم لوگ ایک ہی پلیٹ میں ایک ہی کھانا کھاتے ہیں کئی بار ہم باہر بھی جائے نا تو باہر بھی ہم ایسے کھا لیتے ہیں ایک ہی میں کھا لیتے ہیں کوئی بات نہیں ہے اوکی آپ دو ہے نہیں ہے آپ دو دیکھتے ہیں اصل میں آپ ہے تو ایک ہی تن بولو ایک ہی کیا ہے ایک ہی تن ہے اسی لیے پربو یشیو مسیح نے اپنے وچن میں جے بات کہی ہے کہ راجہ تمہاری روپ کی چاہ کرے گا کیونکہ وہ تیرا پربو ہے تو اسے ڈنوت کرے گی اور شور کی راست کماری بھی بیٹ کرنے کے لیے اپستت رہے گی کیا کرے گی جی آپ کو معلوم جب شادی ہوتی ہے ایک عورت کو لینے کے لیے کتنے بندے جاتے ہیں بولو سو ڈیڑھ سو دو سو بھی ہو سکتا ہے آپ پیچھے آئے کے سادی مجل میں کم سے کم سا سو تھا ایک دولن کو لینے کے لیے سا سو بندہ گیا آپ کی رسپیکٹ کتنی بڑی ہے سمجھائے گا رہی لیڈیس کو میں کہہ رہا ہوں آپ کی رسپیکٹ کتنی بڑی ہے آپ کو لینے کے لیے سو بندہ ڈیڑھ سو بندہ دو سو بندہ سات سو بندہ اگر لینے کے لیے آ رہا ہے اس کا مطلب آپ عام نہیں ہوں آپ بہت خاص ہو پربو کے لیے ہلیلویہ آپ بہت خاص ہو پربو کے لیے اور اگر آپ بہت خاص ہے نا تو یہ بات سمجھو کہ پرمیشن نے پھر آپ کو جو نام دیا راج کماری آپ کے بریوار میں راج کماری کا صحبت گونجنا چاہیے آپ تھوڑی بھی کھائیں گے نا تو بھی آپ راج کماری ہیں پتی تھوڑا بھی کمائے گا تو بھی وہ تمہارے لیے کیا ہے راج کماری ہے راجائی ہے کبھی ٹینشن لینا نہیں اور نا ٹینشن دینا نہیں ہے جو بچےوں کی شادی ہونے والی ہیں مجھے پتا ہے آج کل کے جمانے میں شادی کرنا بہت بڑا لوگ گناہ سمجھ لے ہیں جرورتے نہیں پوری ہوتی بات میں فیشن جانا ہو گیا ہے ہے نا سوٹ کے پر ہاتھ وہاں رکھیں گے جہاں پر پتی کا شاید مبائل وہ اس کو بیجنا پڑے لیکن وہ لینا ہی لینا ہے میں پربا کو دنے بات کرتا ہوں میں ان کے لیے جتنا جیسا بھی کبھی انہوں نے اپنے لیے کچھ نہیں کرے تھا میری جمعیداریہ میں ہی لاکے دوں گا چاہے وہ پانسو کا ہو چاہے وہ پانچار کا ہو چاہے وہ پچاس کا بھی ہو ان کے لیے وہ ڈائیمنڈ سے کم نہیں یا ہیرے سے کم نہیں پتنی کو ایسے ہی بننا ہے جو آپ کو دیا گیا ہے وہ آپ کے پتی نے دل سے لاکے دیا ہے بولو کیا دیا ہے سب بولو جی دل سے لاکے دیا ہے اسے ڈالو اسے پہنو اور اسے دکھاؤ اپنے باتی کو ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا ایک دن پتی پتری مارکٹ میں گئے ایک دکان میں گھسے اور پتری نے ایک سور دیکھا اسے بڑا لائک ہو گیا بڑا پسند آ گیا اور وہ اسے لینے لگی اس کے پتری نے بلا کوئی بات نہیں آپ لے لو میں پیمٹ کرتا ہوں اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا پیسے کم نکلے وہ اس کی رین جادہ تھی وہ ترہ باہر کے جا کے فون کیا اپنے جہاں کام کرتا جی میں جہاں پر آیا ہوں وائپ کے ساتھ ان کو میں نے شوپی کروانی ہے پیسے کم ہو گیا میرے اکارڈ میں تھوڑا سی پیسے ٹرانسفر کر دو اور یہ بات اس کی پتری نے سن لی پھر بھی وہ لینے کو چاہتی تھی لیکن سٹاپ ہو گئی کیونکہ اس نے جب اپنے پتی کو دیکھا تو کندے سے اس کی شرٹ کے اندر تھوڑا سا سلائی نکلی ہوئی تھی وہ اس کے اوپر دھیان چلا گیا تو اس نے بہار نہ کر کے اسے چھوڑ دیا بولے ہم نہیں لیں گے جی چیچ جی نہیں مجھے پسند نہیں ہے تھوڑا بہار نکل گئے اس کے پتنی کے من میں آیا میرے پتی کی شرٹ کیا ہے فٹی ہوئی ہے اس نے اسے کسی بات میں اُلجا کر کے واپس گئی اسی شوروم سے اس کے لیے نئی شرٹ لے کر آئی کبھی کبھی تو کبھی ان کو بھی لا کے دے دو بندے شادی میں جائیں گے تو وہی پین شرٹ را کے جال جائیں گے ہمیں کون دیکھنے والا ہے سنو جیسا پتی دکھے ویسی پتنی دکھنی چاہیے آپ دونوں بیسٹ ہو پربویش مسی کے لیے دونوں بیسٹ ہو بہت سارے پتی گالی نکال دے پتنیوں کو پھر وہ بھی آگے سے کیا کر دی ہیں پھر وہ اس کو نہیں نکال دی پھر وہ اس کے ماں باپ کو آئی نکال دی ہیں تو میں نے پہلے بھولا جو تم دو گے تمہیں واپس وہی ملنا ہے تو نے ان کو دیا اس نے تمہاری ماں باپ کو بھی بیچ میں نے پیٹ لیا ایسا نہیں کرنا اگر آپ سے کوئی گلتی ہوئی ہے تو اسے بیٹھ کر کے ہم سٹلمٹ کرنا چاہیے ایک پریوار چرچ میں آیا کرتا تھا اب نہیں آتا اس کی پتنی کا جگڑا رہتا تھا ہمیشہ پتنی کے ساتھ تھوڑا پتنی بھی گلت تھا وہ پتنی کی جنورتیں پوری نہیں کر پاتا تھا وہ اپنے بجے میں تھا جہاں گیا وہی سے کھا لیا اور چلو گھر میں جا کے سو گئی ایک سال کے اندر لگ بگ پانچ سے دس بار اس کا ٹھانے میں کیس چلا گیا پولسٹیشن میں اور مجھے بندری کہنا وہ تھوڑا کر دیو فون مر جائے ایسے چونوں کہہ دو جی میرا بندہ یہ میں نے ایک بار کر دیا دو بار کر دیا تین بار چوتھی بار جب پھر وہ یہی بات ہوئی میں نے فون کیا سر جب جب لڑکا ہے اس کو دو چار چانٹے جنور مار دینا وہ گلتی ایک بار ہو سکتی ہے دو بار ہو سکتی ہے تین بار یہ بار بار گلتی بار بار گلتی بار بار گلتی تو بہت نقصان کرنا ہے اگر آپ نے ایک بار پتنی پہ ہاں اٹھا لیا کوئی بات نہیں اٹھ گیا اگر بار بار اٹھائیں گے تو پھر آپ اچھے پتی ثابت نہیں ہوں گے پرمیشور نے اسے مارنے کے لیے آپ کو نہیں دیا ہے پریم کرنے کے لیے دیا ہے بولو کیا دیا ہے سب بولو پریم کرنے کے لیے دیا ہے اور پتنیوں کو بار بار پتی کو نیچا دکھانے کے لیے دیا گیا ہے آپ یاد رکھیں آپ جہاں سے نکلی ہیں اور وہ آپ سے کتنا اونچا ہے جس پتنی نے اپنے پتنی کا سر نیچے ڈراؤن کروا دیا وہ پتنی رہتی پھر وہ کسی کھام کی نہیں ہے بجنے کہتا ہے اچھی پتنی کس سے ملتی ہے کس سے مل سکتی ہے اسے جو پرمیشور کا بھائے مانتا ہے لڑکے جو کواہ رہے ہیں پرمیشور کا بھائی مانو من فیراؤ ببتسمہ لو پاپ کو چھوڑو بھرائی کو چھوڑو نشے کو چھوڑو سہی راستے پہ چلو لڑکیاں شادی کر جاتی ہے پہلے اپنے یہ ایک بڑی پرچلیت بات ہے ہم دونوں ایک دن ڈسکس کر رہے تھے معاف کرنا کسی کو برا لگے تو جب لڑکیاں اپنے ماتا پی جائے گھر میں ہیں ماتا پی کھوڑو ماتا پی کھوڑو ٹبmm